ہیلو فرنڈز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے یامہا کے نئی رئی زی آر بی ایس سکس موڈل کے بارے میں جانیں گے کہ اس میں کیا کیا میزر چینجز ہوئے ہیں تو ویڈیو میں بنے رہے اور ویڈیو کو بینہ اسکیپ کیے اینڈ تک دیکھیں تو دوستو اب اس کی لکس کی بات کریں تو اس کے فرنٹ پروفائل اور سائیڈ پروفائل کو کافی حد تک چینج کر دیا گیا ہے اس میں اب آپ کو وائی شیپ دی آر ایل دیکھنے کو مل جاتا ہے اور انڈیکیٹر سائیڈ ماؤنٹیڈ ملتا ہے اس میں آپ کو ہیلوجن ہیڈ لیمپ دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کی فکسٹ ہیڈ لیمپ ہے جو ہینڈل کے ساتھ موڈ نہیں کرتا اب ریئر پروفائل کی بات کریں تو اس میں بھی آپ کو ٹیل لائٹ ایلیڈ دیکھنے کو نہیں ملتی ہے اور اس میں آپ کو سنگل پیس ہینڈ گریب ریل دیکھنے کو مل جاتا ہے اب انڈین کی بات کریں تو اس میں آپ کو 125 cc کا ایئر کوڈ انڈین ملتا ہے جو میکس پاور 7.9 bhp کی جنریٹ کرتا ہے اور میکسیمم ٹارک 9.7 نیوٹر میٹر کا اس میں آپ کو فیل انڈیکشن سسٹم بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے جو اس کے مائلیج کو کافی حد تک بڑھا دے گی اور ساتھی میں اس میں سمجی سمارٹ موٹر جنریٹر بھی ملتا ہے جس سے انڈین سٹارٹ کرتے ٹائم آپ کو سیلف سٹارٹر کی آواز نہیں آئی گی اس کے ڈسک بریک ویرینٹ میں آپ کو ڈیجیٹل انسٹرومنٹ کونسول دیکھنے کو مل جاتا ہے جس میں آپ کو سپیڈو میٹر، آرڈو میٹر، فیول گیج اور ٹریپ میٹر ملتا ہے اب اس کے انڈر سیٹ سٹوریج کی بات کریں تو اس میں آپ کو 21 لیٹر کا انڈر سیٹ سٹوریج ملتا ہے جس میں آپ اپنا ایک میڈیم سائز فل فیس ہیلمٹ رکھ سکتے ہیں اور اس میں آپ کو آپشنل موبائل چارجنگ کا سلوڈ بھی ملتا ہے اب بریکنگ سسٹم کی بات کریں تو اس میں آپ کو UBS یونیفائیڈ بریکنگ سسٹم دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کومبی بریک سے سیمیلر ہے اس کا مطلب جب آپ اس میں ریئر بریک اپلائی کریں گے تو جو بریک فورس ہے وہ دونوں ویل پر ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے اور اس میں آپ کو فرنٹ ویل میں ڈسک بریک کا بھی اپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے اب اس کی پرائس کی بات کریں تو اس کی ایک شوروم پرائس ہے سکسٹی سیون تھاؤزن روپیز ڈرم بریک ویریانٹ کی اور سیونٹی تھاؤزن روپیز ڈسک بریک ویریانٹ کی تو یہ تھی یامہا کی ریز ای آر بی ایس سکس موڈل کمنٹ کر کے مجھے بتائے نئی ریز ای آر آپ کو کیسی لگی تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی تو ویڈیو کو یہیں اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں پھر ایسی ہی کسی ویڈیو میں ٹل دین با بائی